مفتی صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو سبی کر بھی نہیں ہوتے تھے اور اس آدمی نے کہا تھا کہ میرا گھر تو مسجد سے دور بھی ہے اس کو اتنی دور میں آواز بھی نہیں آتی اور وہ نبی نبی تھا پھر آپ نے اسے کیوں کہا کہ تم مسجد میں آیا کرو یہ کوئی کہتا ہے اس کو اتنی دور میں آواز بھی نہیں آتی اور وہ نبی نبی تھا وہ کہہ رہے ہیں انہوں آندی سی آواز ہے کہہ رہے ہیں نہیں آندی سی انہوں نے پوچھا آپ نے آواز آندی ہے کہ آندی آندی ہے کہ آندی آندی یہ نہ نو پتا ہوئے کہ یہ نہ نو کس طرح پر چلے گی نہیں آندی ہو سکتا ہے نا ان کا گھر دور ہو اور دور آواز جاتی ہو اور ہو سکتا ہے ان کا گھر قریب ہو ان کے گھر میں آواز آتی ہے اور یہ بات بھی سمجھے ہمارے ہاں یہاں شور بہت ہے آپ دہات میں چلے جائیں اور آپ ذرا بلند جگہ پہ کھڑے ہو کر آواز کہیں گے تو بساوکار ایک ایک کلومیٹر تک آواز چلی جاتی ہے آپ دہات میں جائیں جہاں یہ کارخانوں کا گاریوں کا لوگوں کا شور نہ ہو سناٹا نہ ہو تو اسوں کہتے ہیں بلکل بھی نہیں سی شور ہونگا بارہ لوگ اینڈیسی کے آواز ہیں تو جہاں آواز جاتی ہو آنا چاہیے سوار ان کا یہ بنتا ہے کہ کاری صاحب آسیتے پھس گے ہونتے سپیکر پانچ پان کلومیٹر تکی بھی سوٹ دن دا آواز پھرکی گریے مسئلہ تو سوار تو یہ ہے تو بھئی اگر ایسا ہے کہ سپیکر بڑے ساڑھی مسے دے دنے سے اچھے نہیں تو سی اپے آجو ایڈی دور نہیں جائے گی آواز دوسرا یہ ہے کہ اگر سپیکر اچھے بنے ہیں تو سڑکے بھی اچھی بن گئے گلیاں بھی اچھی بن گئے سواریاں بھی آپ کے پاس اچھی آگئی ہیں گاڑیاں بھی آپ کے پاس آگئی ہیں اگر یہ سہولت بڑی ہے تو آپ کے پاس جو سہولیات ہیں وہ بھی بڑھ چکی ہیں اور مزدے بھی گروں کے قریب قریب بن چکی ہیں یہ بہانہ ہی ہے صرف یقین جانئے اسے کو یا سچی سچی دسی کیا تم دنیا کے کاموں کے لیے ایسے بہانے بناتے ہو نہیں بناتے صبح صبح بارہ سے ہو رہی ہوگی تم سڑک پہ کھڑے ہو کے دیکھ لینا سارے اپنے ڈیوٹیاں دے جا رہے ہوگی کھڑے ہو جانا تم جیٹی روڈ پہ بھیگ بھی رہوں گے چھتری بھی لی ہوگی کچھ بھی کیا ہوگا برساتیاں بھی پہنی ہوگی سب کچھ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے جب بہانے بناتے ہیں تو کس کے لیے صرف ہو جی نماز آجتے بارہ پڑی ہوگی کار بڑا ضرور سے اس کو کہا جو تمہیں دس کلومیٹر پہ نوکری مل لئی ہے تو کیا نہیں کرے گا دس کلومیٹر کرے گا تو ایک کلومیٹر پہ نماز پڑھنی ہے ہو جی بہت دور ایک آجتے ہیں